اسلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل میں ہوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کریم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ اس کریم کے استعمال کے بعد آپ لوگوں کے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے اتنے گنے ہو جائیں گے اتنے خوبصورت ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے کہ ایسا اس میں کیا ملایا گیا ہے کہ جس سے ہمارے بال اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں اتنے لمبے ہو گئے ہیں اتنے ملائم ہو گئے ہیں اگر آپ لوگوں کے بال کمر تک تھے تو کمر سے حبز تک لمبے ہو جائیں گے اگر حبز تک ہیں تو وہ گٹنو تک لمبے ہو جائیں گے دوستو میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں شورٹی سے کہہ سکتا ہوں بغیر وقت کو ضائع کیے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ کریم آپ لوگوں نے بالوں میں لگانی ہے صرف پانچ دن کے لیے پانچ دن بعد آپ لوگوں نے مجھے رپورٹ دینی ہے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کے بال کس قدر خوبصورت دینی ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گے کیونکہ یہ بالوں کی خوراک ہے اس کو میں نے بہت ہی محنت سے مشقت سے تیار کیا ہے اس کو تیار کرنے کا سارا طریقہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ لوگوں کے بال گر رہے ہیں بڑھتے نہیں ہیں مسائد ہیں دو شاہہ بال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال بہت زیادہ لمبے ہو جائیں کافی سارے تیل ویارہ استعمال کر لیے ہیں کافی نوسے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا آپ کو اس ویڈیو میں ایسی قریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ استعمال کر کے حیران رہ جائیں گے دوستو چلیے تفصیل میں آپ کو سارا کچھ بتاتے ہیں دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزائش ہے جو رامائے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جا سے جار پہنچ سکیں تو دوستو چلیے تفصیل کے طرف چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے ایک پین لے لینا ہے یا فرائی پین آپ نے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے تقریبا دو گلاس پانی کے ایڈ کرنے ہیں دو گلاس پانی کے ایڈ کر کے آپ پانی کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے پھر اس میں آپ لوگوں نے شامل کرنے نہ ہے تقریبا تین چمچ کھانے کے یا پھر بڑا آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دو عدد کر سکتے ہیں چاولیوں کے توٹا چاول لے لیں ثابت لے لیں بسمتی لے لیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کوئی بھی آپ چاول لے سکتے ہیں سب کا ایفیکٹ جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے بالو میں تو آپ لوگوں نے چاولیوں کے دو سے تین چمچے کھانے کے لے لینے ہیں اور اس میں ڈال لینے ہیں ابھی آپ لوگوں نے اس کو اتنا پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ چاول سارا پانی جو ہے وہ پی لیں یعنی کہ اپنے اندر ابزار کر لیں اور تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے جو کنسسٹنسی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے بلکل معمولی سا جو پانی ہے وہ رہ جائے یہاں تک ہو جائے تو آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے چولے کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیجئے جب یہ نارمن روم کے ٹمپریچر کے مطابق آ جائے آپ سب کو پتا ہے ساتھ ساتھ میں ان کے فوائد بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاتا ہوں چولوں کی جو پچھ ہوتی ہے پچھ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پانی اس میں ہوتا ہے چولوں میں جب ہم لوگ اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو ایک گھڑا سا پانی بن جاتا ہے کہ یہ ہمارے بالوں کی خوراک ہے بالوں کے لیے ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو بڑے بڑے مشہور جو حکیم ہیں بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں بتاتے لیکن وہ خود اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں اور لوگوں کو کریمو اور لوگوں کو انگلش میڈیسن یا جو انجیکشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں آپ نے یہ جو پیچھ ہے یہ تھوڑی تھوڑی سی اس کی کنسٹنسی ہونی چاہیے مقدار ہونی چاہیے اور ساتھ میں چاول آپ لوگوں کے اچھے طریقے سے بوائل ہونے چاہیے یہاں تک کہ اگر آپ لوگوں کا پانی ڈرائی بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو مزید تھوڑا سا گرم کر لیں تو پانی گارہ سا ہو جائے گا ابھی یہ جو پانی اور یہ جو چاول ہیں آپ کے پاس جو نکلے ہیں تو آپ نے ان کو تھنڈا کا لینا ہے جیسے ہی یہ تھنڈے ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بلینڈر لینا ہے بلینڈر لے لیجئے اس میں آپ لوگ تقریباً پانچ سے چار چمچ چاولوں کے ساتھ اس میں پانی جو ہے گارہ سا پیسٹ بان جائے گا ابھی یہ جو پیسٹ ہے یہ بھی قابل استعمال ہے اس سے بھی بہت ہزاروں جو آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہی اس میں اس کو ہم تھوڑا سا مزید سٹرانگ بنائیں گے جو ہمارے بال گر رہے تھے ہم لوگوں نے ان کو بھی روکنا ہے ہمارے بال سلکی نہیں تھے رکھتے ہم لوگوں نے اس کو بھی رپیر کرنا ہے ایک بال ہم لوگوں نے رپیر کرنا ہے اب بالوں میں خشکی بھی ہو جاتی ہے آستہ آستہ موسم تھنڈا ہوگا جیسے ہی گرمیاں ختم ہوں گی موسم تھنڈا ہوگا درمیانہ موسم جیسے ہی آتا جاتا ہے تو خشکی کے لوگ جتنے بھی ہیں جن افراد کے بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈسٹرم ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ آب خیات ہے آپ لوگوں نے انہیں اس میں شامل کرنا ہے کوکوناٹ آئل دو چمچ یا ڈیر چمچ لگ بگ ایڈ کر کے دوبارہ سے مکس کریں آئل کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پورے پیسٹ میں مکس کرنا ہے یہاں تاکہ یک جان ہو جائیں تمام اجزاء پھر اس میں شامل ہوگا آلویرہ کا جل تقریباً ڈیر چمچ یا ایک چمچ کھانے کا یہ بھی ایڈ کر لیں آلویرہ جل سے ہمارے بال نکنیں گے کرو کریں گے اور اس کے بالوں کی نورشمنٹ ہوگی یعنی کہ ان کی جو پدائش ہوگی بال خوبصورت ہوں گے چمکدار ہوں گے اگر آپ لوگوں کے پاس آلویرہ کا پلانٹ مجود ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اسے برکہ کچھ بھی نہیں اگر نہیں تو آپ لوگ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مکس کریں تمام اجزاء کو اور اس کو آپ لوگ سیو کر لیجئے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے پلاسٹر کی بوتل میں جس کا ڈکن بند ہوتا ہو یا کچھ بھی ایسی چیز لے لیں جس کو آپ لوگ جس کو فریج میں سیو کر سکتے ہوں نیچلے خانے میں آپ نے اس کو رکھنا ہے ابھی استعمال اس کا اس طرح کرنا ہے کہ اس کو بالو میں استعمال کرنے سے پہلے آپ نے بالو کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے ہر قسم کی ڈسٹ وغیرہ بیچ میں سے نکل جائے گی پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پیس کو اپنے بالو میں لگانا ہے جیسے آپ لوگ ہیر کلر اپنے بالو میں لگاتے ہیں یا ہیر کریم یا کچھ بھی ٹریٹمنٹ آپ لوگ وغیرہ کرتے ہیں سہم اسی طرح آپ لوگ اس کو اپنے بالو میں اپلائے کریں گے اپلائے کر کے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اور تقریباً دو کینٹے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے اور دو کینٹوں آپ لوگ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے دو لیں گے بہترین رزلت آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے صرف پانچ دن کے اندر پانچ دن ریگولر یہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں بلا ناغا آپ نے اس سکریم کو استعمال کرنا ہے آپ کو پانچ دن کے اندر اندر ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین یہ تھی کچھ معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئے کی فرنس کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ